آج آپ کے ساتھ چکن وائٹ مکھنی ہنڈی بنانے کا طریقہ شیئر کروں گا سب سے پہلے ون فوڈ کپ کوکنگ آئل اور اس کے اندر ون فوڈ کپ بھی مکھن لیں گے یہاں پہ دونوں چیزوں کو گرم کرنے کے بعد دو میڈیم سائز کے پیاس اس کا پیسٹ بنا لیے گی اس کے اندر شامل کر دیں گے پیاس کو براؤن ہونے تک پکائیں گے جب پیاس براؤن ہو جائے تو اس کے اندر ہم نے ون ٹیبل سپون لسن ادرکا پیسٹ شامل کرنا ہے اس کے اندر ون کے جی چکن شامل کرنا ہے چکن کو یہاں پہ اس کے اندر ون ٹی سپون نمک ڈال کے کلر وائٹ ہونے تک پکا لینا ہے مسالوں میں ہمارے پاس خوشک دنیا زیرہ کالی مرچ ثابت سبز لائچی اور اس کے اندر لال مرچ ہے اس کا ہم نے تھوڑا سا دردرہ سا پوڈر بنا لینا ہے اس کے اندر آدھا کپ دئی شامل کریں گے ون ٹی سپون اس کے اندر سفیز مرچ اور یہاں پہ آئل مسالے سے الگ ہونے تک اس کو پکا لینا ہے یہاں پہ ہم نے اس کے اندر پھر ایک گلاس پانی ڈالنا ہے اور میڈیم فلیم پہ بیس منٹ کے لیے پکا لینا ہے بیس منٹ کے بعد اس کے اندر بادام شامل کریں گے یہاں پہ چار سے پانچ ٹیبل سپون فریش کریم شامل کریں گے یہاں پہ پانچ منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے پھر اس کے اندر کسوری میتھی ڈالیں گے تھوڑا سا اس کے اندر گرم مسالہ پوڈر شامل کریں گے یہاں پہ اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کو پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں گے دم والی آگ پہ اور یہاں پہ نا ہم نے پانچ منٹ کے بعد اس کے ایک تڑکہ تیار کرنا ہے کوکنگ آئل لیں گے اس کے اندر ٹماٹر شملا میرچ سبز میرچ اور اس کے اندر بادام جولین شیئر میں کٹا ہوا ادرک اس کو تھوڑا سا فرائے کر کے اس کے اوپر ڈال دیں گے بہترین قسم کی نہ ہماری وائٹ مکھنی انڈی تیار ہو جائے گی اس کے اوپر سبز دنیا ڈال دیں گے تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ دنیا کے کس کونے سے آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تاکہ ہم آپ کو تھانکس بول سکے شکریہ